لکشمی اگروال پر پھیکا گیا تھا تیجاب اب بن رہی ہے ان پر فلم جانے کونسی ہے ہیروین دوستو نمشکار اپٹیموم ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں مہیش شرمہ دوستو تیجاب پھیکنے والوں نے لکشمی کے صرف چیوے کو جلایا نہ کی ان کے ارادوں کو بھلے ہی وہ دردناک منظر یاد کر کے سیحل جاتی ہوں لیکن آج ان کے پاس پیار کرنے والا پتی اور ایک پیاری سی بچی ہے جو کی بہت خوبصورت ہے آج ہر کوئی لکشمی کی ہمت کی تعریف کرتا ہے بتا دیں کہ جب لکشمی پندرہ سال کی تھی تب ان کے اوپر تیجاب پھیکا گیا تھا ان کے اوپر تیجاب اس لیے پھیکا گیا تھا کہ انہوں نے کسی لڑکے کے پرپوزل کو اسویکار کر دیا تھا لکشمی کہتی ہے کہ تیجاب نہ صرف شریر کو جلاتا ہے بلکہ آپ کی آتما کو بھی جلا دیتا ہے لکشمی کے اوپر 22 اپریل 2005 کو تیجاب پھیکا گیا تھا لیکن انہوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے بند کر لیا اور ان کی آنکھیں بج گئی لکشمی کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سرجری سے گجرنا پڑا اور کسی طرح اس گھٹنا کی یاد نہ ہو اس لیے لکشمی نے تیجاب کو کھلے آم دکری پر پرتیبند لگانے کی بات کہی اس لیے انہوں نے لڑائی بھی لڑی حالانکہ آج بھی کئی جگہوں پر تیجاب کھلے آم بک رہا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ لکشمی کے جیون کے اوپر ایک فلم چھپاک بنائے جا رہی ہے اس فلم میں دیپکا پادکون لکشمی کی بھومی کا نبھا رہی ہیں دراصل جب دیپکا کو لکشمی کی کہانی پتا چلی تو وہ رو پڑے تھی کیونکہ ایک حادثے سے لکشمی کی پوری زندگی بدل گئی تھی لکشمی کہتی ہے کہ جب وہ اسپتال سے گھر آئیں تو ان کے گھر والوں نے آئینہ چھپا دیا لکشمی کے مشکل دور میں ان کے گھر والے خاص کر ماتا پتا نے ساتھ دیا آج بھلے ہی لکشمی کے پتا اور بھائی نہیں ہیں بس ان کی ماں ہی ہیں لکشمی کے جلے فیس کو لے کر پڑوسی تانا موارتے تھے کی ایسی لڑکی سے شادی کون کرے گا لیکن پھر بھی ان تانوں کے بیچ لکشمی نے ہار نہیں مانی اور آج وہ ایک خوشحال جیون بٹا رہی ہیں بتا دیں کہ تیجاب کے جلنے سے پہلے بھی لکشمی بہت خوبصورت تھی ان کے مند میں کئی ارمان تھے لیکن ایک حاکسے نے ان کی پوری دنیا کو اجار کر رکھ دیا بھلال ان کی حمد نے آج انہیں یہ خوشحال جیون دیا ہے تو دوستو اس جانکاری کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا دھنے بات